اللہم اللہ اللہم اللہ اللہم اللہ 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 خدا ایسا گھر چاہتا ہے کیا یہ گھر ہمارے گھر ہے ایسے آئیں دیکھیں کہ بی بی کا گھر کیسا تھا وہ بی بی کیا چاہتی تھی آخری ایام ہیں آپ کو پر بارک دو روایتیں جو ہم مجلس کرتے ہیں اس کے ساتھ سے ان کے آخری دن سے اکات دن پہلی کی روایت جو کافی منابع کے اندر ذکر ہے کہ آخری ٹائم پر بی بی جب بستر پر ہیں تو بی بی نے مولا کائنات سے کچھ کہا کہا یبنا ام اے میرے چچا کے بیٹے علی یعنی یہ پہلی چیز تو کتنی احترام سے اپنے شہر کو پکارا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہماری ماں میں نے کس طرح اپنے شہر کو پکارتی ہے یہ پہلی چیز عزت ہے نام سے پکارنا کافی روایت پر باقی جگہوں پہ اور بعض سیرت بھی جو دیکھی گئی بعض علماء کے گھر کی نام سے پکارنے سے پریس کرتے تھے کیوں تاکہ رسپیکٹ ہو رسپیکٹ ہے جب آپ خود رسپیکٹ نہیں کریں گے دوسرے گاں کریں کہا اے میرے چچا کے بیٹے مولا کہتے ہیں فرمائیں کیا کہا تین چیزیں میرے گھر میں نہیں تھی میری زندگی میں نہیں کیا کہا جوٹ جوٹ نہیں تھا میری زندگی ہماری زندگی میں کتنا جوٹ یعنی وہ یہ تین چیزیں بی بی بتا رہی ہے کہ یہ تین چیزیں یعنی نوٹ لاؤڈ ہے ہی نہیں میری زندگی میں نہیں تھی میرے گھر میں نہیں تھی کہا جوٹ ہمارے ہاں تو شادی سے پہلے اتنا جھوڑ بولا جاتا ہے یعنی ہمارے ہاں تو پرپوزل جب دینے جائیں تو لڑکا ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے وہ لڑکی بھی ایسی ہے ویسی ہے خب دونوں جب شادی ہوئی تھی لگتا ہے جھوڑ تھا دونوں میں بات ہی نہیں دی وہ اس سے ڈسٹرپ وہ اس سے ڈسٹرپ خب سچ بولے سچ بول خدا قرآن میں کہتا ہے خونو ماہ سادحین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی یقینا یہاں سچے اہلِ بیت ہیں خب اہلِ بیت کے ماننے والے بھی سچے ہونے چاہئے ہیں جھوڑ کیوں بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے خود ٹھیک ہے سچ یا جھوڑ جہاں اگر فقی طور پر جہاں پر منع یا کیا گیا ہے وہاں پر کسی کی جان خطرے میں ہو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا ہاں پر لیکن ہم زندگی میں نہیں کہا گیا ہم ہر جگہ ہر چیز کو مسئلہ کر دیتے ہیں سچ جھوٹ نہیں تھا بھی بھی کیا تھی میری زندگی میں دوسری چیز میری زندگی میں خیانت نہیں تھی آج کتنی خیانت ہے گھروں کے اندر آج انسان کسی اور سے بات کر رہا ہے چیٹ کر رہا ہے پکچر شیئر کر رہا ہے کتنے گھر تباہ ہوگا ان چکروں میں کتنے گھر تباہ ہے میں جانتا ہوں پرسنلی لوگ دارے کونٹیک کرتے ہیں کنسٹنسی کرنی پڑتی ہے گھر کیوں تباہ ہوگا شوار کے موبائل میں کسی اور کی تصویر بی بی کی چیٹ وائف کی چیٹ جو ہے وہ کسی اور خوبی مسائل ہیں جدانے محترم میں کوئی پلانٹ آف ایپس میں نہیں رہتا میں ارثی کی بات کر رہا ہوں یہ یہ سارے مسائل اسی دنیا میں پائے جا رہے ہیں یہی پائے جا رہے ہیں یہی ہو رہے ہیں وہ کہاں سے کریں پھر کب کریں کون بات کرے گا اس پر سکول میں تو کوئی بات نہیں کرتا پارلیمنٹ میں تو کوئی بات نہیں کرتا کون بات کرے خوہ ممبر سے بات ہوگی ممبر رسول سے بات ہوگی حق کی بات ہوگا بری لگے لگے بیماری ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا کوئی یہ مسائل ہیں آج سوشل میڈیا نے دیواریں توڑ دیئے وہ اسلام جو کہ اتنے حکام بتاتا ہے کہ چھت پہ مت جاؤ اپنی اگر جاؤ تو پڑوسی کو بتا کر اپنی چھت پہ جاؤ کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے برابر میں کوئی بھی ہجاب ہو اپنے گھر کے اندر اتنے حکام قرآن بتاتا ہے اور آج کیا ہو رہا ہے پہلے لوگ گزرتے تھے اگر کسی کا دروازہ کھلا ہوتا تھا تو اندر نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کا پرسنل ہے گھر ہے گھر ہے کوئی کیسے گھوم رہا ہو آج کیا ہوا ہے آج ساری دیواریں گر گئی ہیں اور سب کچھ فیس بک کی وال پہ ہے سب ہے سب ہماری تو پرائیویسی ہے ہم تو اپنے فرینڈ رہے ہیں یہ آپ کی پرائیویسی ہے فیس بک میں نے تو نہیں بنایا آپ نے بنایا آپ جو 40, 44, 5 ملین پکچر ڈیلی جو اپلوڈ ہے وہ کہاں جا رہا ہے who is giving you the space یہاں تو ایک یوز بی لینے جائے موبائل کا کاٹ لینے جائے تو آپ کو پے کرنا پڑا تھا اتنی سپیس کون فیری میں دے رہا آپ کو everything is upload سب سے وڑا نقصان ہے جیسا نے موت گھر تباہ ہو رہے ہیں خیانت بی بی کہتی ہے میرے گھر میں نہیں تھی تیسری چیز بی بی کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر اختلاف نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا مشہور واقعات ہیں گھر میں مولا کائنات جب مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر کر گھر آئے تو بی بی نے کہا کہ علی کیا لے کر آئے ہیں کہا خدا کی رضا لے کر آئے ہیں خدا کی رضا خدا راضی ہے اور ہم کیسے ہمارے گھلوں میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کتنے اختلاف آئے ہیں یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے انسان اپنی حشت کے ساپ سے رہے لیکن یہ چیزیں سب ٹیمپریری ہیں اصل آپ کا اپنا گھر ہے گھر درو دیوار سے نہیں بنتا اجنال مہترم گھر لوگوں سے بنتا ہے